چار بروج جو آپ کے دل کو توڑ دیں گے آج میں کافی مہینوں کے بعد ایک بار پھر آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لائیا ہوں جو ستاروں اور بروج سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایسے بروج ہیں یہ جس سے ریلیٹڈ ہوں وہ آپ کے دل کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں ایسا اکثر مردوں اور عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے لیکن اس بات کا علم اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں بروج اور ستاروں کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات نہیں ہوتی بہرحال ایسے چار بروج ہیں جو محبت اور شادی کے معاملات خراب کرنے اور دل توڑنے کا سبب بنتے ہیں سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزاری شئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جا پکتے ہیں آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پیلا بروج اسکورپیو یعنی اکرپ اسکورپیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بروج ہے جسے اردو زبان میں بچھو کہتے ہیں اس کو اکرپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو لوگ محبت کرتے ہیں یا شادی کے بندن میں بندنے جا رہے ہیں اور ان کا پارٹنر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اگر پیدائش کی تاریخ کے حساب سے ان کا بروج اسکورپیو اگر ہے تو جان لے کہ ایسے لوگ دل دورنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے ان کے ساتھ زندگی گزارنا ایسے لوگ چھپے رستم ہوتے ہیں اس لیے قبل از وقت اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ دھوکہ دیں گے ان کی حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے جیسا کہ بچوں کی چال اس بروج والے کی حقیقت کا تب علم ہوتا ہے جب وہ آپ کی زندگی کو تحس نیس کر چکے ہوتے ہیں اگر آپ کسی تکلیف میں ہو یا رو رہے ہو اسے یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوگی ایسے لوگ پتھر دل ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا اچھا رہتا ہے لیکن اگر آپ کا بروج بھی اسکورپیو ہے تو پھر آپ اس سے محبت یا شادی کر سکتے ہیں دوسرا بروج کیپریکون یعنی جدی کیپریکون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بروج ہے جسے اردو زبان میں مکر کہتے ہیں اس کو جدی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو لوگ محبت کرتے ہیں یا شادی کے بندن میں بندنے جا رہے ہیں اور ان کا پارٹنر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اگر پیدائش کی تاریخ کے حساب سے ان کا بروج کیپری کون اگر ہے ایسے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا احساس بلکل نہیں کرتے اور بہت جلد ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور توجہ بلکل نہیں دیتے اگر آپ کا وقت اچھا چل رہا ہے تو اس بروج والے افراد اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر کبھی آپ پر برا وقت آ جائے تو پھر یہ بلکل بدل جاتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ آپ محبت کریں یا شادی لیکن جدی والے بروج سے نہ کریں ہاں اگر آپ کا بروج بھی کیپریکون ہے تو آپ اس سے محبت یا شادی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک جیسے دو بروج کی آپس میں بن جاتی ہے تیسرا بروج حمل یعنی ایرائز ایرائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بروج ہے جسے ہندی زبان میں میک کہتے ہیں اس کو حمل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو لوگ محبت کرتے ہیں یا شادی کے بندن میں بندنے جا رہے ہیں اور ان کا پارٹنر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اگر پیدائش کی تاریخ کے حساب سے ان کا بروج ایرائز اگر ہے یہ بروج محبت اور شادی کے حوالے اسے کوئی اچھا بروج نہیں مانا جاتا ایسے ایسے شخص سے محبت دل توڑنے کے مترادف مانا جاتا ہے ایسے لوگ ملا وجہ اور بغیر کوئی ایسی بات کے اچانک دور ہو جاتے ہیں ایسے لوگ محبت کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتے ملا ملا نہیں ملا نا صحیح والے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کا بروج بھی حمل ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے ورگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بروج ہے جسے ہندی زبان میں کنیا کہتے ہیں اس کو سمبلہ بروج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو لوگ محبت کرتے ہیں یا شادی کے بندن میں بندنے جا رہے ہیں اور ان کا پارٹنر چاہے ہوئے لڑکا ہو یا لڑکی اگر پیدائش کی تاریخ کے حساب سے ان کا بروج ورگو اگر ہے ورگو یعنی سمبلہ یہ بتائے گئے پچھلے تین بروج کی طرح اتنا برا بھی نہیں ہے اس بروج میں اگر کچھ خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہیں لیکن اس بروج کی بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ زیادہ اپنے متعلق ہی سوچتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس خرابی کی وجہ سے انہیں بے مروت کہا جاتا ہے اگر ان سے جھگرا شدید ہو جائے تو لازمان گھر ٹوٹ جاتا ہے نجوم سے متعلق مزید جاننے کے لئے میری پچھلی ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑھیں میرے بانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہمارے جو چینلے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی